حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا کہ جو لوگ نعمتوں کی کسرت پر ہمیشہ شکر کریں گے جیسے ہی ان کو کوئی نعمت ملی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جیسے نعمت ملی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے پھر ان لوگوں کے ساتھ کہ قیامت تک جتنی بھی اس آدمی کی نسل باقی رہے گی قیامت تک اللہ اس کی نسل سے نعمتوں کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا یار میں کل میرے کچھ اور حالات تھے آپ پتہ نہیں کیا ہوا ہے یکدم حالات بدل گئے میں اتنے کروڑوں کماتا تھا میرا اتنا اچھا بزنس تھا اور اتنے دھیر ساری دولت میں نے اکٹھی کی یکدم سال دو سال میں میرے حالات چینج ہو گئے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ آپ کے زوال کی وجہ کیا ہے جو رب نعمتیں دے سکتا ہے کیا وہ رب نعمتیں چھین نہیں سکتا قرآن مجید نے کیا فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تمہارا کام ہے شکر کرتے جانا میرا کام ہے نعمتوں کو بڑھاتے جانا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اگر تم شکر گزاری کو بھول گئے اِنَّا عَزَابِي لَشَدِيدُ تو پھر یہ جان لو کہ ہماری پکڑ بھی بڑی سخت ہے جب ہم پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر بڑی سختی کے ساتھ پکڑتے ہیں اللہ اکبر اور اسی طرح قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ہم ان لوگوں کو بھلا عذاب کیوں دیں جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ ہم ان لوگوں سے رزق کیوں چھینے ہم ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیوں کریں جو ان شکر تم ہمارا شکر ادا کر رہے جو لوگ شاکرین ہوتے ہیں اللہ ان سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا اپنے نام سنا ہوگا انہوں نے لکھا ہے کہ جس آدمی میں دس خوبیاں ہوں میں اسے اس بات کے زمانہ دیتا ہوں کہ وہ کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا دس خوبیاں آپ نے جو دوسری خوبی لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ بندے کی زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر ہو اس کی زبان پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو امام غزالی کہتے ہیں مجھ سے گرنٹی لے لے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا قرآن مجید قرآن حکیم ہے یاسین وال قرآن الحکیم اور یہ کتابِ ہدایت ہے حدلل عالمین حدلل متقین ذالک الكتاب لا رعب فی حدلل متقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے ہدایت ہے جہان والوں کے لیے اور قرآن حکیم ہے حکمت سے بھرا ہوا یہ قرآن ہے لیکن اس قرآن مجید کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین جو کتاب حکمتوں سے بھری ہوئی ہے اللہ اس کلام کا آغاز کن لفظوں سے فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اس لیے جب ہمارے اوپر ہزاروں نعمتیں ہمارے اوپر کھل رہی ہوں تو پھر کبھی بھی ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے اوپر آج رزق کی فراوانی ہے تو ہمیشہ ہمارے اوپر اس طرح رزق کی فراوانی رہے رزق کا دوام رہے نعمتوں کی کسرت رہے پھر ہمیشہ کوئی لمحہ بھی اللہ کے شکر کے بغیر نہ گزاریں میں کہہ کئی ایسے اولیاء کرام کو جانتا ہوں جب وہ کوئی لکمہ کھانے کے لیے اٹھاتے ہم تو خیر بڑی دلیر قوم ہیں بس ہمارے سامنے کھانا کھلنے کی دیر ہے جلسوں میں محافل میں یہ جو ہمارے ہاں لانگ مارچ ہوتے ہیں دھرنے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا ایک تعارف بھی بن گیا کہ یہ یہ فلان پارٹی والے بریانی والے ہیں فلان پارٹی والے فلان ہیں یہ ہمارا تعارف کیسے بنیا جیسے کھانا کھولا تو ہم ایسے ٹوٹ پڑے پتہ نہیں کیا ہو گیا یا بالخصوص شادیوں میں ایک خاص لمحے کا انتظار رہتا ہے کہ کھانا کب کھلنا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دولہ صاحب نے خرچہ کتنا کیا ہے یا ہم کن کی شادی میں آئے ہوئے ہیں ان کے جذبات اور احساسات کا میں خیال نہیں ہوتا عوام پانچ سو آدمی یا ایک ہزار آدمی شادی حال میں بیٹھا ہوا ہے وہ انتظار کس لمحے کا کر رہے ہیں کہ کھانا کب کھلے گا یا ہمارے ہاں جب محافل ہوتی ہیں تو بڑے بڑے اچھے اچھے علماء بلائے جاتی ہیں اور ان کی تقریریں ہو رہی تھی ہیں لیکن اکثریت کی توجہ کہا رہتی ہے کہ پتہ نہیں محفلج لنگر شریف ہے کہ نہیں اکثر لوگ باہر ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں لنگرج کی پقائد ہے کھانے میں کیا بنایا ہوئے ہمارا دھیان اور ہماری توجہ اور پھر جب کھانا کھل جائے چاہے وہ محفل ہو شادی حال ہو یا کوئی دیگر سیاسی جلسہ بغیرہ ہو تو کسی کو بسم اللہ شریف پڑھنا یاد رہتی ہے کیسے ہم ڈبے چھین رہے ہوتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ہم پلیٹیں چھین رہے ہوتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ہم کھانے کے اوپر ایک دوسری کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں جب اس قدر ہم کھانا چھین رہے ہیں تو کسی کو بسم اللہ یاد رہ نہیں یا جس آدمی کی کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ڈالوں اور زیادہ زیادہ کھاؤں اس کو بعد میں دعا شکر کی دعا پڑھنا یاد رہتی ہے آپ اکثر اولیاء کرام کے ہسٹرییاں اٹھا کے دیکھیں تھوڑا کھانا کھاتے تھے مختصر لیکن کھانے کے ہر لکمے کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے جب وہ شروع کرتے اور جب وہ لکمہ ختم ہوتا تو الحمدللہ کہتے ہیں اگر پچاس لکمے انہوں نے اپنے اندر پیٹ میں ڈالے ہیں تو پچاس مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھی ہے اور پچاس مرتبہ الحمدللہ بھی کہا ہے اور سمارے سسلہ علیہ نقشبندیہ میں کئی اولیاء کرام کے بارے میں میں نے پڑھا جب وہ سانس لے رہے ہوتی ہے تو ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہر سانس کے ساتھ ادھر سانس چل رہی ہے تو وہ ہر سانس چلنے کے اوپر الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ یاد ہے آج کا اور یہی وجہ ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جن کو ہم نے نعمتیں دیں انہوں نے نعمتوں کے اوپر شکر ادا نہیں کیا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے ہاں لوگ شکر گزار کم ہیں قرآن مجید نے بھی کہا بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا لیکن زیادہ قصرت ہمارے ہاریس لوگوں کی ہے اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس پہ دھیان کوئی نہیں لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں اس طرف بڑا دھیان ہے اس طرف بڑی توجہ ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے اس کے پاس یہ کیوں ہے اس کے پاس یہ کیوں ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ وقت چلتا رہا عمر گھٹتی رہی وقت چلتا رہا عمر گھٹتی رہی دوست بڑھتے رہے دوستی گھٹتی رہی کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ قسرت ہے لیکن وہ محبتیں نہیں ہیں محبت ختم ہو گئی وہ لمحے عشق و مستی کے یہ لمحے عشق و مستی کے صدا پابند نہیں رہتے صدا خوشیاں نہیں رہتی ہمیشہ غم نہیں رہتے ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دست کون دیتا ہے محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے وہ کسی نے کہا تھا میں نے جتنے بھی اہلِ ذوق دیکھے ہیں سب کسینوں میں روک دیکھے ہیں جتنے بھی اہلِ ذوق دیکھے ہیں سب کسینوں میں روک دیکھے ہیں لوگوں کی طرف دھیان ہے اللہ نے جو خود نعمتیں دیئے ہیں اس طرف توجہ کوئی نہیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کو نعمتیں ملیں اور وہ اللہ کا شکر کرنا بھول گیا تو اللہ ان نعمتوں سے سکون کو اٹھا لیتا ہے ہمارے ہاں دو تین کروڑ کی گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ ایک چھوڑا سا بیک رکھا ہوتا ہے اس میں ہم نے دوائیاں ڈالی ہوتی ہیں راتوں کو نید نہیں پڑتی کھانے سے پہلے بھی دوائی کھا رہے ہیں کھانے کے بعد بھی دوائی کھا رہے ہیں عالی شان قسم کے روم میں ہم لیٹے ہوئے ہیں تقریباً دس لاگ کا بیٹھ لگا ہوا ہے اور بہترین ائر کنڈیشن محول ہے نید نہیں پڑھ رہی سکون نہیں ہے